کرکٹ میں ہر کھلاڑی کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیریئر کے دوران کوئی ایسا کارنامہ سرینجان دے جس سے مدتوں یاد رکھا جائے لیکن اگر وہ بالر ہے تو ہر بالر کی خواہش یہی ہوتی ہے بیٹسمن سے بہت کم رنز کھائے ہیٹریک کرنے کی کوشش کرے اور زیادہ تر آور میڈین کرنے کی کوشش کرے لیکن اگر بیٹسمنوں کی بات کی جائے تو ہر بیٹسمن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر آور میں زیادہ سے زیادہ بانڈری حاصل کرے اور اپنی ٹیم کا سکور بڑھائے جتنے زیادہ وہ بال کو بانڈری سے باہر پہنچائے گا اتنا فائدہ اس کی ٹیم کو ہوتا ہے کسی بھی بالر کے خلاف لگتار دو یا تین چھکے لگانا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے کھلاڑی بھی ہیں جنہوں نے ایک آور میں چھے چھکے لگائے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں تو ہیلو فرینڈز میرا نام ہے ملک سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک انفو ڈاٹ ٹی وی تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک آور میں چھے چھکے لگانے والے بیٹسمنوں کے حوالے سے نمبر ون حضرت اللہ ززائی جو افغان پریمیم لیگ کے ایک میچ میں کھیر رہے تھے افغان پریمیم لیگ کا یہ دو ہزار ٹھارہ کا اڈیشن تھا جس میں میچ نمبر فورٹین کھیلا جا رہا تھا جس میچ میں قابل زونان نے اپنی محالف ٹیم کو ایک پہاڑ جیسا دو سو چورتالیس رنز کا حدف دیا جو ٹی ٹوینٹی میں بہت ہی مشکل حدف ہے لیکن دوسری ٹیم کے اپنرز نے کھیل کا محتاط آغاز کیا اس ٹیم کے اپنر حضرت اللہ ززائی نے میچ کے پہلے ہی آور میں شاندار کھیل کا آغاز کرتے ہوئے محالف ٹیم کے سپینر عبداللہ مزاری کو جنہوں نے اپنے ٹی ٹوینٹی کیریئر میں ڈیبیو کیا تھا اس کے پہلے ہی آور میں اسے چھے چھکے لگا کر کرکٹ کے میدانوں میں ویلکم کیا اس آور میں انہوں نے ٹھارٹی سیون رنز اسکور کیے حضرت اللہ ززائی نے بارہم بالوں پر تیز ترین ففٹی بنانے والوں میں بھی شامل ہو گئے بلا آخر وہ سترہ بالوں پر باسٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے نمبر ٹو سرگیری فیلڈ سوبر سرگیری فیلڈ سوبر کے نام کو کون نہیں جانتا انہوں نے تین اغسط 1968 کو یہ کرنامہ انجام دیا سوبر نے تاریخ میں سب سے پہلے ایک آور میں چھے چھکے مارنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا جہاں انہوں نے نانٹنگم شائر کی طرف سے بطور کپتان کھیلتے ہوئے ایک آور میں چھے چھکے لگائے اور وہ تاریخ میں ایک آور میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے سرگیری کے اس کا نامے کو توڑتے توڑتے سولہ سال کا عرصہ بیت گیا آخر کار انڈیا کے مشہور بلے باز روی شاستری جنہیں 1984 میں ایک میچ کے دوران ایک لیکس پینر جن کا نام تلک راج تھا ان کو ایک آور میں چھے چھکے لگائے اور روی شاستری چھے چھکے لگانے والوں میں دوسرے نمبر پر آگئے اسی میچ میں انہوں نے فسٹ کلاس کرکٹ کی تاریخ کی تیز درین ڈبل سنٹری بھی بنائی تھی نمبر تھری ہرشل گیبز جنوبی افریقہ کے اوپننگ بلے باز ہرشل گیبز دنیا کے وحد بیٹسمن ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل میچ میں یہ کرنامہ سن انجام دیا گیبز نے یہ کرنامہ 2007 کے اوڈی اے ورڈ کپ میچ میں دیا جہاں انہوں نے نیدر لینڈ کے ایک بالر ڈان ون بنی کے خلاف گراؤن کے چاروں طرف لمبے لمبے چھکے لگا کر دنیا کے پہلے انٹرنیشنل میچوں میں چھے چھکے لگانے والے پہلے بیٹسمن بن گئے نمبر فور یوگرار سنگھ یوگرار سنگھ نے بھی 2007 ہی میں یہ کرنامہ سن انجام دیا تھا جہاں انہوں نے انگلینڈ کے فاسٹ بالر اسٹیورٹ براد کے خلاف ایک آور میں چھے چھکے لگانے میں کامیاب ہوئے تھے جن کی ان شاندار پرفارمس کی وجہ سے انڈیا نے 2007 کا ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ بھی اپنے نام کیا تھا نمبر فائف الیکس خیلز الیکس خیلز کیا کے مہناز اپننگ بیٹسمن ہیں جنہوں نے ایک لیگ میں حرک شائر کے خلاف چھے چھکے لگائے ہوا کچھ ایسا کہ وہ ایک لیگ میچ میں نوٹنگم شائر کی طرف سے کھیر رہے تھے کہ گیارویں آور کی چوتھی گین پر الیکس نے ایک شاندار چھکے لگایا اس کے بعد انہوں نے پانچویں اور چھٹی گین پر بھی دو چھکے لگائے اور بارویں آور کی دوسری گین پر بھی الیکس خیلز نے چھکا لگایا اور مزید دو چھکے لگا کر الیکس خیلز نے چھے چھکے مکمل کیے اس طرح انہوں نے بھی چھے چھکوں کا کارنامہ سریم جان دیا تو فرینڈز یہ تھی ویڈیو جس میں ہم نے ایک آور میں چھے چھکے لگانے والے گیٹسمنوں کے حوالے سے بات کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے ان میں اضافہ ہوا ہوگا نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ